الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد التعصیل التعصیل تعصیل کس کو کہتے ہیں اس کو اسل مسئلہ بھی کہتے ہیں التعصیل اسے اسل مسئلہ بھی کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ایک مثال دیکھیں ایک عورت مر گئی اس کا ہے شوہر اور اس کی ہے سگی بہن شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو سگی بہن کو ایک بٹا دو اس کو کہتے ہیں مسئلہ اس کو مسئلہ کہتے ہیں یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی جائداد کو اس کے وارسین میں باٹنا ہے ایک مردہ شخص ہے مرا ہوا اس کی جائداد ہے اس کے وارسین ہے اس کی جائداد کو وارسین میں باٹنا ہے اس کو ایک مسئلہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے اسلے مسئلہ کیا ہے یہ تو مسئلہ ہو گیا اصلے مسئلہ کیا ہے اصلے مسئلہ تو یہاں پہ آپ غور کریں کی معیت عورت ہے اس کی جائداد میں سے آدھا پائے گا شوہر اور آدھا پائے گی اس کی بہن تو ہم اس کی جائداد کے کتنے حصے کریں کی اس کو اس کے حق کے مطابق دے سکیں اور اس کو بھی اس کے حق کے مطابق دے سکیں تو ہم اس کی جائداد کے کتنے حصے کر دیں کہ ان حصوں میں سے ایک ایک حصہ ان کو دے دیں تو کتنا حصہ کرنا ہوگا دو اگر ہم دو حصے کر دیں تو ایک شوہر کو اور ایک اس کی سگی بہن کو دے سکتے تو وہیا کہ آدھا اس کو ملا اور آدھا اس کو ملا دو تھا کل تو اس کو آدھا ملنا چاہیے تو کتنا ملے گا ایک اور اس کو آدھا یعنی کتنا ایک تو اسی کو کہتے ہیں اسلے مسئلہ اسی کو اسلے مسئلہ کہتے ہیں یہ تاثیر اسی کو اسلے مسئلہ کہتے ہیں ایک اور مثال دیکھیں آپ ایک آدمی مر گیا مئیت مرد ہے تین بیٹے ہیں یہاں تین بیٹے ہیں تینوں کو برابر برابر ملے گا تو اس کی جائداد کے ہم کتنی حصے کریں کہ ہر بیٹے کو ایک ایک اٹھا کے دے سکتے ہیں کتنا حصہ کریں گے تین تو اسی تین کو کہتے ہیں اسلے مسئلہ سمجھ رہے تو اسلے مسئلہ سمجھ میں آ آم فہم انداز میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مئیت کی جو جائداد ہے اس کے اتنے حصے کر دیا جائیں کہ اس کے جو وارسین ہیں ان کو ان کے حقوق کے مطابق ان حصوں میں سے اٹھا اٹھا کے دیا جا سکے اس کو اسلے مسئلہ کہتے ہیں اس کی جو ٹیکنیکل تعریف ہے کتابوں میں جو لکھی جاتی ہے اس کو بھی دیکھ لیں یہ تو عام فہم انداز میں میں نے آپ کو بتایا لیکن اسلے مسئلہ کی ٹیکنیکل تعریف جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے وہ کیا ہے اسلے مسئلہ کی تعریف یہ اس کی تعریف ہے اسلے مسئلہ کی وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے اصحاب الفروض کے حصے بغیر کسر کے نکالے جا سکے یہ ٹیکنیکل تعریف ہے میں نے موٹے لفظوں میں آپ کو بتا دیا اسلے مسئلہ کس کو کہتے ہیں اب اس کی جو اصل تعریف ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں اس میں دیکھیں یہ ہے نا وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد چھوٹے سے چھوٹا عدد یہ دیکھیں آپ اس کو ہم نے دو رکھا تھا نا یہ دو تھا نا یہاں پہ دو کے بجائے ہم چار رکھ دیں چار ٹکڑے کر دیں دو کے بجائے اگر ہم چار حصے کر دیں جائداد کے چار حصے کر دیں تو اس کو دو بات تو وہی ہے نا بات وہی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا عدد اگر بڑے عدد میں جائیں گے تو ابھی بات وہی رہے گی لیکن چھوٹے سے چھوٹا عدد یہ واضح ہوا چھوٹے سے چھوٹا عدد یعنی ہم کو چھوٹے سے چھوٹا عدد تلاش کرنا ہے اگر ہم نے بڑا عدد تلاش کیا تو ابھی بات وہی رہے گی لیکن بلا وجہ حساب بڑھ جائے گا اس لئے چھوٹے سے چھوٹا عدد تلاش کرنا ہے دوسری بات یہاں پہ کیا ہے جس سے اصحاب الفروض کے حصے بغیر قصر کے بغیر قصر کی نکالے جا سکتے ہیں اس کی تعریف میں پہلی چیز دھیان دیں چھوٹے سے چھوٹا عدد دوسری چیز یہ مکمل عدد ہے قصر نہیں ہے ان کے جو اصل حقوق ہیں وہ قصر میں لکھے ہوئے ہیں تو اصلے مسئلے کے ذریعے جو ہم ان کا حصہ نکالتے ہیں وہ قصر میں نہیں بغیر قصر کے یعنی مکمل عدد میں اور اس میں بھی بات وہی رہتی ہے بات وہی رہتی ہے مکمل عدد میں جو ہم حصے نکالتے ہیں تو ایسا نہیں کہ مسئلہ کچھ بدل جاتا ہے بات وہی رہتی ہے جسے میں مثال سے آپ کو سمجھاؤ جیسے یہ عورتیں روٹی بناتی ہیں یہ سمجھاؤ آٹا ہے یہ آٹا ہے اس آٹے کا یہ ایک روٹی بنایا یہ ایک روٹی بنی اس آٹے کی ایک روٹی بنی اس کے دو ٹکڑے کر دی ہم نے یہ ایک بٹا دو ہو گیا یہ ایک بٹا دو یعنی دو بچے ہیں کسی عورت کے دو بچے ہیں اس نے ایک روٹی بنایا اور پھر روٹی کو توڑ کے آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا تو مکمل روٹی کسی کو نہیں دیا آدھا توڑ توڑ کے دیا لیکن اگر کیا کرے عورت شروع میں اس آٹے کا دو ٹکڑا کر لے پھر یہاں پہ اس کا ایک روٹی بنائے اس کی ایک روٹی بنائے تو اب بچے کو ہر بچے کو مکمل روٹی ملے گی لیکن اتنا ہی ملے گا کم زیادہ نہیں ہوگا فرق صرف کیا ہے کہ یہاں پہ ٹکڑوں کی شکل میں روٹی دی جا رہے تھی یہاں پہ مکمل روٹی دی جا رہے وہی ہے یہ بگیر کسر کے بگیر کسر کے حصے نکالے جائیں یعنی جو حصہ ہم دیں وارسین کو وہ کسر میں نہ ہو مکمل عدد میں ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مکمل عدد میں دینے سے اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا بات وہی رہے گی جیسے کہ میں نے مثال سے آپ کو سمجھایا تو یہ ہے اصلِ مسئلہ کی تعریف وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے اصحاب الفروض کی حصے بگیر کسر کے نکالے جا سکتے ہیں اچھا اب اس کا طریقہ کیا ہے یعنی یہ جو تو بہت آسان ہے ایک نظر میں دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اصلِ مسئلہ کیا ہوگا لیکن کبھی کبھی جب بہت سارے وارسین ہوں یا مسئلہ کچھ مشکل ہو تو وہاں پہ اصلِ مسئلہ نکالنا آسان نہیں ہوتا جلدی نہیں نکال سکتے اس کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اصلِ مسئلہ نکالنے کے ان میں سے ایک طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ اس میں حساب کتاب نہیں کرنا پڑتا ہے وہ دیکھ کے رہی بتائے جا سکتا ہے کہ اصلِ مسئلہ کیا بنے گا اور وہی طریقہ آپ کے سامنے رکھنا ہے دیکھیں اس کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وارثین میں دو طریقے وارثین ہوتے ہیں ایک آسابہ ہوتے ہیں اصحاب التعصیب جو ریمیننگ شر پاتے ہیں بچا ہوا اور دوسرے ہوتے ہیں اصحاب الفروض ہم دونوں کے الگ الگ اصول دیکھتے ہیں وارثین میں صرف اصحاب التعصیب ہوں باقی پانے والے ہوں تو اس کی تاثیل کیسے ہوگی اور اگر وارثین میں اصحاب الفروض والے ہوں تو تاثیل کیسے ہوگی تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اصحاب التعصیب اگر وارثین میں صرف اصحاب التعصیب ہوں اگر وارثین میں صرف اصحاب التعصیب ہوں تو تین حالتیں ہو سکتی ہیں اور اس بنیاد پر کل تین قائدیں ہیں پہلی حالت کیا ہے صرف ایک ہی وارث ہو اگر کسی مئیت کا صرف ایک ہی وارث ہو تو اصلے مسئلہ کیا بنے گا ایک آدمی مر گیا مئیت ایک بیٹا بیٹا اصحاب التعصیب میں سے ہے ایک آدمی مر گیا اس کا بیٹا ہے ایک ہی وارث ہے صرف بیٹا وہ اصحاب التعصیب میں سے یعنی اس کو باقی ملتا تو یہ یہاں پہ جو ہم عادل لکھتے ہیں اصلے مسئلہ کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یعنی جو تاثیل کے بعد جو ہم عادل حاصل کرتے ہیں جس سے سب کو حصے باتنے ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں پہ تو ایک مئیت ہے اس کا صرف ایک بیٹا ہے باقی کوئی نہیں ہے تو اصلے مسئلہ کیا ہوگا یہاں اصل میں تاثیل کی ضرورت ہی نہیں ایک ہی وارث ہے سارا مال اس کو دے دیں گے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو یہاں ایک ہی ہے سارا اسی کو دے دیں گے تاثیل کی ضرورت ہی نہیں تو صرف ایک ہی وارث ہو تو کیا ہے وہاں پہ تاثیل کی ضرورت ہی نہیں صرف ایک ہی وارث ہو تو تاثیل کی ضرورت نہیں ایک ہی وارث ہو تو تاثیل کی ضرورت نہیں دوسری حالت کیا ہوگی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آصبہ میں مذکر بھی ہوتی ہیں اور مونس بیٹر ہیں دوسری حالت ہی ہو سکتی ہے کہ مرنے والے کے وارسین میں صرف آصبہ ہوں اور سب مذکر ہوں آپ لکھیں کئی ہوں اور سب مذکر ہوں اسلحے مسئلہ کیا ہوگا وارسین کی تعداد کئی ہوں اور سب مذکر ہوں تو ان کی جو تعداد ہے وہی اسلحے مسئلہ ہے جیسے ایک آدمی مر گیا دو بیٹا ہے اب اسلحے مسئلہ کتنا ہوگا یعنی میت کے مال کے کتنا حصہ کریں کہ دونوں کو برابر برابر مل جائے کتنا کرنا ہوگا دو ہے دو ایک ایک دے دیں گے تو یہاں پہ دو ہی وارس ہیں تو ان دونوں کی تعداد کیا ہے اسلحے مسئلہ ہے اگر یہاں پہ ایک بیٹا اور آ جائے تین تو یہ کیا ہو جائے گا اس کو تین کر دیں گے جتنی تعداد بڑھے گی اسی تعداد کے وقت اسلحے مسئلہ بنے گا تو یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اسحابت تعصیب میں سے کئی ہوں اور سب مذکر ہوں تو ان کی جو تعداد ہوگی وہ اسلحے مسئلہ ہوگا یہ تو ایبری کی مثال دیا ہم نے ایک آدمی مر گیا اس کے صرف بھائی ایک بھائی دو بھائی تین بھائی چار بھائی اسلحے مسئلہ کیا ہوگا چار ہوگا سب کو ایک ایک دے دیں گے تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر مارسین میں کئی ہوں اور سب مذکر ہوں تو کیا کریں گے ان کی تعداد کو اسلحے مسئلہ منا دیں گے تیسرا تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے کئی ہوں اور مذکر و مؤنس دونوں ہوں اسبہ کئی ہوں اور مذکر مؤنس دونوں تو پھر اسلحے مسئلہ کیسے بنے گا مؤنس کو ایک اور مذکر کو دو شمار کر کے مثلا ایک آدمی مرا مائیت ہے اس کا ہے ایک ابن بیٹا اور ایک ہے بند یہ دونوں اسبہ ہیں باقی پائیں گے نا لیکن یہاں ہم کون سی عدد اختیار کریں کہ ان دونوں کو بغیر قصر کے حصہ دیا جا سکتے تو تین دو اس کو دے دیں گے اور ایک بیٹی کو ہم نے مذکر کو دو گناہ اور مؤنس کو ایک شمار کیا تو یہ اسلحے مسئلہ کتنا بن گیا تین بن گیا اسے میں اگر آپ دیکھیں دو بیٹیوں ہو جائے گا یہ دوسرا اصول ہے کہ وارسین میں اگر مذکر مؤنس دونوں ہوں تو مذکر کو دو شمار کر لیں گے اور مؤنس کو ایک شمار کریں گے پھر سب کی جو مجموعی تعداد ہوگی وہ ہوگی اسلحے مسئلہ تو یہ سمجھ میں آگیا تاثیل اصحاب تاثیب اگر میت کے وارسین میں صرف اصحاب تاثیب ہوں تو یہ تین حالتیں ہو سکتی ان کی اور تینوں کی مناسبت سے اسلحے مسئلہ بن جائے گا تو اگر میت کے وارسین میں صرف اصحاب تاثیب ہوں تو اصلحے مسئلہ کیا ہوگا میرے خاص سے اب اس میں کوئی دشواری نہیں اصلحے مسئلہ بنا لیں گے ایک آدمی مر گیا اس کے تین بیٹے ہیں اصلحے مسئلہ کیا ہوگا تین ہوگا ہاں تین ہوگا ایک آدمی مر گیا اور اس کے تین بیٹے اور تین بیٹی ہیں اصلحے مسئلہ کتنا بنے گا مذکر کو آپ ڈبل کر لیں چھ تین نو بنے گا پھر اس میں دو دو مذکر کو ایک ایک مذکر ہوں گے تو تعداد ایک آدمی مر گیا اس کا صرف ایک بیٹا ہے اصلحے مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں پورا مال اس کا ہے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ایک ہی سارا کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں یہ تو ہو گیا اسحاب التعصیب کا مسئلہ اگر اسحاب الفروض ہوں اسحاب الفروض ہوں اسبہ ہوں یا نہ ہوں اسبہ ہوں یا نہ ہوں اگر معید کی وارثین میں اسحاب الفروض ہوں ابھی ہم نے پہلے کیا دیکھا تھا معید کی وارثین میں اسبہ ہوں اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معید کے وارثین میں اسحاب الفروض ہوں ساتھ ہمیں اسبہ ہوں یا نہ ہوں اس سے لینا دنہ نہیں لیکن اگر اسحاب الفروض ہوں معید کے وارثین میں تو پھر وہ جو تین اصول آپ کو بتائے گے وہ حصہ ہوگا وہ قصر ہی میں ہوگا نیچے جو عدد ہوتی ہے قصر میں اس کو نصب نمہ کہتے ہیں تو نصب نمہ کی جگہ پہ جو عدد ہے وہ ہی اسلے مسئلہ ہوگی یعنی معید کے مالک اتنا حصہ کریں جیسے معید عورت ہے اس کا ہے شوہر اور اس کا ہے اخ شکیق بھائی شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو بھائی کو باقی اب اسلے مسئلہ کتنا بنے گا یہاں پہ قائدہ دیکھ رہے ہیں آپ صاحب فرض صرف ایک ہی ہو یہاں پہ صاحب فرض ایک ہی ہے یہ اسبہ میں سے ہے صاحب فرض نے باقی پہ رہا اسبہ میں سے جب یہ اسبہ میں سے صاحب فرض ایک ہی ہے تو قائدہ کیا ہے نصب نمہ اسلے دو یہ نہ یہ یہ نصب نمہ تو یہ اسلے مسئلہ بنے گا دو شاہر کو کتنا ایک بٹا دو دو کتنا ہوگا ایک باقی بچے گا ابھی اگر یہاں پہ اخت شاکیقہ بھی ہو اخت شاکیقہ تو ان دونوں کو باقی ملے گا دونوں اسبہ ایسی صورت میں بھی اسلے مسئلہ ہوئی رہے گا یہ ان دونوں کو ایک ملے گا دیکھ رہے ہیں کیونکہ صاحب فرض ایک ہی ہے اور اسبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ زوج کی مثال دیا میں نے اور بھی مثال لے سکتے ہیں مئیت مرد ہے اس کی زوجہ ایک بیٹا ابن اور ایک بیٹی بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ ان دونوں کو باقی اسلے مسئلہ کتنے سے ہوگا آٹھ سے ہوگا بیوی کو کتنا ملے گا ایک ملے گا اور ان لوگ کو ساتھ ملے گا یہ اسلے مسئلہ ہوگئی کیوں اسحاب الفروض میں سے ایک ہی ہے صرف یہ ہے اس لئے یہ جو آٹھ ہے ناصب نمہ یہ اسلے مسئلہ بنا دیں گے یہ قائدہ یاد رکھیں اگر اسحاب الفروض میں سے ایک ہی ہو تو اس کا جو نصب نمہ ہے وہ اسلے مسئلہ بنے گا یہ آپ نے دیکھ لیا اور بھی مثال دیکھ سکتے آپ ایک آدمی مر گیا اس کا ہے باپ اور پھر اس کا ہے بیٹا اور بیٹی باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے بھول گئے کیا باپ کو کتنا ملے گا اور ان دونوں کو باقی اسلے مسئلہ کتنا ہوگا چھے ہوگا ایک اس کو اور پانچ ان لو دیکھ رہے کیونکہ صاحب فرض ایک ہی ہے دیکھ رہے یہ ایک ہی صاحب فرض ہے اس لئے اس لئے مسئلہ چھے ایک بٹے چھے کی مثال بھی میں نے دے دیا آپ کو یا آپ دیکھیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کا ہے دو اخ لئم ہے ٹھیک ہے اور ایک اخ شکیق ہے ایک اخت شکیق ہے دیکھ رہے آپ اخ لئم کو کتنا ملے گا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں دو اخ لئم ہے دو اخ لئم کتنا ملے گا ان کو دو اخ لئم کتنا ملے گا ایک بٹا چھے کیسے ملے گا اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں اخوال ام ایک سے زیادہ ہوں تعدد ہو تو کتنا ملتا ہے ایک بٹا تین کتنا ملے گا ان کو ایک بٹا تین ان دونوں کو باقی ملے گا ان کو اصل مسئلہ کتنا ہوگا تین ہوگا ایک ان کو اور دو ان کو کیوں اصل مسئلہ تین کیوں گا کیونکہ ایک ہی صاحب فرض ہے اس لئے اصل مسئلہ ہو جائے یہ قائدہ سمجھ میں آیا صاحب فرض ایک ہی ہو تو جو نصب نمہ ہے اس صاحب فرض کو ملنے والے حصے کا جو نصب نمہ ہے وہ اصل کئی ہوں ابھی تو ہم دیکھ رہے ایک ہی ہو نا اب کئی ہوں لیکن صرف نصفیات یا صرف سلسیات والے ہوں نصفیات یا سلسیات والے ہوں نصفیات والے نصفیات کا مطلب کیا آپ کو شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ نصفیات تین ہے ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آٹھ یہ نصفیات اور سلسیات کیا ہیں دو بٹا تین ایک بٹا تین اور ایک بٹا چھے تو اگر مرنے والے کے وارسین میں صرف نصفیات والے ہوں اور سلسیات رہیں تو سب سلسیات والے ہوں دونوں مکس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اسلے مسئلہ جیسے ایک عورت مر گئی اس کا ہے زوج شوہر اور اس کی ہے سگی بہن اخت شکی کا شوہر کو کتنا ملے گا سگی بہن کو کتنا ملے گا ایک بہن دو یہاں پہ دیکھئے ایک سے زیادہ ہے یہ بھی صاحب فرض ہے یہ بھی صاحب فرض ہے لیکن دونوں کیا ہے نصفیات میں سے تو اسلے مسئلہ کتنا بنے گا دو یہ دونوں ایک ہی ہے چھوٹا بڑا نہیں دونوں ایک ہی ہے اس لیے دو ٹھیک ہے یہ تو میں نے مثال دیا ایک ہی تھے دونوں ایک عورت مر گئی اس کا ہے شوہر اس کی ہے بیٹی اور اس کا ہے سگا بھائی دیکھ رہے ہیں شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار بیٹی کو بھائی کو باقی اب یہاں پہ دیکھیں دو ہے اب یہ نصر نمہ دیکھیں آپ کون سا بڑا ہے کون بڑا یہ بڑا نا چار بڑا ہے اس لیے اسلے مسئلہ بن جائے گا کتنا ہوگا چار زوج کو کتنا دیں گے ایک بند کو کتنا دیں گے دو دو چار تو زوج کو کتنا آگا ایک بند کو بٹے دو چار کو بٹے دو کتنا ہے دو باقی کتنا بچا ایک یہ اس طرح سے ہم نے باڑ دیا تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو چار حصے ہم کو کرنے ہوتے ہیں یعنی میت کے مال کا چار حصہ تو کہیں گے ایک حصہ لے گا ان چار میں سے ایک حصہ لے گا شوہر اور دو حصہ لے گی بیٹی اور ایک حصہ لے بھائی تو اس طرح باتنے کے بعد ہوا کیا ہوا یہ ہی شوہر کو کتنا ملا ایک خروض میں سے لیکن دونوں نصفیات میں سے صرف نصفیات میں سے اس لئے جو بڑا نصف نمہ ہے وہ اسلے مسئلہ بنے گا ایک اور مثال دیکھیں آدمی مر گیا اس کی بیوی اور بیٹی اور اس کا ہے اخ لے اب ٹھیک ہے اور ایک ہے آخ لے ام زوجہ کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹ بیٹی کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو آخ لے آپ کو کتنا ملے گا آخ ملے گا آخ کتنا ملے گا کچھ نہیں ملے گا محجوب کون محجوب کرے گا اس کو اخلیہ محجوب کرے گا حواشی میں کوئی بھی اخوالیوں کو محجوب نہیں کرتا ہے کون محجوب کرے گا بنت یہ اس کو محجوب کرے گی یہ ذہن میں رہے اچھا اب ہم اصلے مسئلہ دیکھتے ہیں کتنا آئے گا اصلے مسئلہ آٹھ آئے گا ایک اس کو دے دیں گے اور چار اس کو دے دیں گے بچہ کتنا تین اس کو دے دیں گے یہ ہو گئی تقسیم ہم نے آٹھ آئے مسئلہ کیوں لیا کیونکہ یہ دو تھے یہ بڑا ہے اس لئے یہ اصلے مسئلہ بن گیا صرف نصفیات میں سے صرف نصفیات میں سے یہ بڑا اس لئے یہ اصلے مسئلہ بن گیا تو یہ دوسرا قائدہ سمجھ میں آیا صرف نصفیات میں سے ہوں یا صرف سلسیات میں سے ہوں صرف سلسیات میں سے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کے ہیں اببہ اور اس کی ہے والدہ ماں اور اس کا ہے بیٹا ٹھیک ہے باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے ماں کو کتنا ایک بٹا چھے بیٹا کو باقی اب اصلے مسئلہ کیا بنے گا دیکھئے دونوں سلسیات میں سے اس لئے چھے ایک اس کو ایک اس کو باقی چار یہ ہم نے کیوں چھے بنایا کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے نصب نمہ دو ہے اور دونوں سیم ہے اس لئے یہ اسلے مسئلہ بن گیا اس میں کیا ہے اگر بدل کے آئے گا تو ہم بڑا دیکھیں گے دونوں ایک ہی ہے اس لئے یہ اسلے مسئلہ چھے بن گیا اور مثال دیکھتے ہیں ایک آدمی مر گیا ایک آدمی مر گیا اس کی ہے ماں دو اخ لے اوم اور ایک اخ شکیق ہے اب حصہ دیجئے ماں کو کتنا ایک بٹا چھے دو اخ لے اوم کو کتنا ایک بٹے تین اس کو باقی اب یہاں پہ دیکھئے دو ہے نا صاحب فرض دونوں سلسیات میں سے دونوں سلسیات میں سے لیکن یہ یہ چھے بڑا ہے نا تو یہ اسلے مسئلہ بن جائے گا ماں کو کتنا جائے گا ایک اور ایک بٹا تین دو اخ کتنا دو اور باقی کتنا بچا تین اس طرح سے تو اس طرح کا مسئلہ آئے گا تو ہمیں پوری جعادت کو چھے حصوں میں کرنا ہوگا چھے حصوں میں کرنے کے بعد ہم آسانی سے بڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اسلے مسئلہ چھے بنا کیوں بنا کیونکہ یہ دونوں سلسیات میں سے ہیں اور سلسیات میں ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ نسب نمہ بڑھا ہے اس لئے یہ اسلے مسئلہ بن گیا ہے ایک آدمی مر گیا اس کی دو بیٹی ہے اور ایک باپ ہے کتنا ملے گا دونوں بیٹیوں کو دو بٹے تین دو بٹا تین باپ کو ایک بٹا چھے پلس باقی اسلے مسئلہ کتنا بنے گا دیکھیں رہے ہیں دو ہے اور یہ چھے بڑا ہے نا تو اس لئے اسلے مسئلہ کتنا ہوگا چھے اس گروپ کو کتنا جائے گا دو بٹے تین کتنا جائے گا چار جائے گا چار جائے گا کتنا جائے گا چار تو یہ ہے سلوسیات یہاں دونوں دونوں کیا ہے سلوسیات میں سے یہاں دونوں سلوسیات لیکن یہ نصر نہ ہو بڑا اس کو ہم نے لے لیا اب یہاں پہ اسبہ ہوں یا نہ ہوں یہاں تو ایک اسبہ ہے ایک الگ سے بھی اگر آ جائے ماں کو کتنا ملے گا ہاں پہ اب یہاں پہ کوئی اسبہ رکھ سکتے ہیں اکشکی اب اس کو دیکھئے باقی ملے گا کتنا بنے گا تین دونوں چھے دو دونوں چار اور یہ چھے ایک چھے باقی کتنا چار پانچ ایک یہ دوسرا قائدہ سمجھ میں آیا کئی ہوں اسحاب الفروض کئی ہوں لیکن صرف صرف نصفیات میں سے ہوں یا سلوسیات میں سے تو بڑا نصب نمہ اب یہ آخری تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں ایک ہی بچہ اور کئی ہوں اور نصفیات سلوسیات دونوں ہوں اب کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں دونوں ہوں یہاں پہ کیا کریں گے نصفیات میں بڑا نصب نمہ ضربے تین یہ ذابطہ ہے اگر دونوں ہوں نصفیات اور سلوسیات دونوں مل کر آئیں تو نصفیات میں جو بڑا نصب نمہ ہوگا اس کو تین سے ضرب کر دیں گے جو حاصل ضرب آئے گا وہ اسلے مسئلہ ہوگا جیسے اگر نصفیات میں سے دو ہو کس سے ضرب کریں گے تین سے کتنا آئے گا چھے یہ چھے اسلے مسئلہ ہوگا نصفیات میں سے اگر یہ تو ایک ہی تھا اگر ایک سے زائد دو نصفیات جیسے ایک بٹے دو ہو اور ایک بٹے چار تو چار کو دیکھیں گے چار چار کو تین سے ضرب کریں گے کتنا آئے گا بارہ نصفیات میں سے اگر ایک بٹے دو بھی ہو ایک بٹے آٹ بھی ہو یا صرف ایک بٹے آٹ ہی ہو اور سلسیات میں سے بھول جائے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے صحیح بہتنا دینا مکس ہے تو صرف کس پہ فوکس کرنا نصفیات پہ اگر دونوں مکس ہو تو فوکس کس پہ ہونا چاہیے نصفیات پہ اور نصفیات میں آپ دیکھیں اگر ایک ہی ہے تو اس کو تین سے ضرب دے دیں ایک سے زائد ہے تو جو بڑا نصب نموالا ہے اگر آٹھ ہوگا تو تین سے ضرب کریں گے تو کتنا آئے گا چوبیس یہاں پر یہ ختم ہو گیا اصحاب التاسیب میں آپ نے تین حالتیں پڑھی اور تین قائدہ ایسے ہی اصحاب الفروز میں بھی تین حالتیں تین قائدہ یہ تیسرا دیکھیں تھوڑا بڑا ہے نسال دیکھیں اس کی عورت مرگی اس کا ہے زوج اور ہے آخ لئم اور ہے آخ شاکیت زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو ایک بٹا دو آخ لئم کو ایک بٹا چھے آخ شاکیت کو یہاں پہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں نصفیات کا ہے یہ اور یہ سلسیات کا ایک ساتھ آگئے یہ دونوں ایک ساتھ آگئے اب کیا کریں گے اسی دو کو تین سے ضرب کریں گے کتنا آئے گا چھے اصلہ مسئلہ کیا ہوگا چھے ہوگا پھر آپ حصہ دیں گے تو زوج کی حصہ میں کتنا آئے گا دو کیا چھے آخ چھے باقی کتنا بچا دو اس کو جائے گا یہ دیکھا آپ نے دونوں تھا اس لئے ہم نے اس کو دیکھا یہ نصفیات میں سے ہے اس کو ضرب دیا تین سے اور پھر یہ آیا چھے ایک اور مثال دیکھیں آپ ایک بٹے دو کی مثال دیکھ لیا آپ نے اس کا ہے زوج اس کا ہے بیٹا اس کا ہے باپ اس کی ہے ماں دیکھیں آپ زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹے چار ابن کو باقی باپ کو ایک بٹے چھے ماں کو ایک بٹے چھے کتنا آئے گا اس لئے مسئلہ ٹھیک ہے مکس ہے نا ایک بٹے چار نسیات میں سے ایک بٹے چھے سلسیات میں سے مکس ہو کر آگا کتنا ہوگا چار کو تین سے ضرب دے دیں گے تو اس کو تین سے ضرب دیں گے کتنا آئے گا بارہ اب زوج کو کتنا جائے گا چارت کے ہیں بارہ تین ایک تین اور اب کو باپ کو کتنا جائے گا چھے دونی بارہ اور ام کو کتنا چھے دونی بارہ تین دو پانچ چھے سات کتنا بچا پانچ پانچ دیکھا آپ نے مکس ہو کر آیا تھا تو چار کو ام نے تین سے ضرب دے دیا ایک اور مثال دیکھ لیں آپ ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اس کی ہے بہن اخت شکی کا اور ایک اخت اکت لے ام ہے ایک آم شکی کا چا چا زوجہ کو کتنا ایک بٹا چار اخت شکی کا کو ایک بٹا دو اخت لے ام کو آم شکی کو ابھی کتنا بنے گا اس لے مسئلہ کتنا بنے گا یہاں دیکھیں نصفیات میں سے دو ہے ایک بٹے چار یہ چار بڑا ہے اس لے کتنا ہوگا بارہ ہوگا اب اس ساتھ دیں چار تیاں بارہ دو چھک بارہ چھے دو بارہ چھے تین نو دس گیارہ کتنا بچا ایک دیکھ اس کو دے ایک اور مثال دیکھیں آپ مائیت مرد ہے اس کی بیوی ہے اس کی دو بیٹی ہے اور اس کی ماں ہے اور اکشکی ہے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ دو بیٹیوں کو دو بٹے تین دو بٹے تین ماں کو ایک بٹے چھے اکشکی کو باقی اب اس لے مسئلہ کتنا بنے گا چو بیس بنے گا کتنا چو بیس حصہ دیجی آٹھ ترک چو بیس اور تین آٹھ چو بیس آٹھ دونی سولہ اور ماں کا چھے چو چو بیس کتنا ہو گیا سولہ چار بیس تین تیہیس باقی کتنا بچا ایک بچا ایک اس کو دے دیں گے تو یہاں دیکھیں آپ مکس ہو کر آ رہا تھا لیکن سب سے بڑا کون تھا ید آٹھ تھا نا تو اس کو ہم نے تین سے ضرب دے کر چو بیس کر دیا اس لے مسئلہ تو یہ ہے ضابطہ تیسرا نصفیات سلسیات مکس ہو کر آئیں گے تو نصفیات پر فوکس کرنا ہے سلسیات کو بھول جائیں کتنا بھی اس کو دیکھیں ہی مت صرف کس کو دیکھنا ہے نصفیات اس میں سے اگر ایک ہی ہے نصفیات والا ایک ہی ہے تو نصف نمہ کو تین سے ضرب دیں ایک سے زائد ہے تو جو بڑا ہے اس کو ضرب دے دیں گے بس یہ ختم ہے تاثیل کی بحث اتنے ہی ہے تاثیل کی بحث میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وارثین اصحاب التاثیب میں سے ہیں یا اصحاب الفروض میں سے اگر صرف اصحاب التاثیب میں سے تین قائدہ ہیں ایک ہی ہے تو تاثیل کی ضرورت نہیں ہے ایک سے زائد ہے اور سب مذکر ہیں تو تعداد اصلے مسئلہ ہے مذکر موننس مکس ہو کر ہیں تو مذکر کو دو مان لیں اور پھر سب کی مجموعی تعداد اصلے مسئلہ یہ ختم ہوگی اصحاب التاثیب کی وحث اس کے بعد شروع تھی اصحاب الفروض ایک ہی ہے تو اس کا نصب نمہ اصلے مسئلہ بنے گا ایک سے زائد ہیں لیکن صرف نصفیات میں سے یا صرف سلسیات میں سے تو بڑا نصب نمہ اصلے مسئلہ بنے گا اور اگر نصفیات اور سلسیات دونوں مکس ہو کر آئیں تو سلسیات کو آپ اگنور کریں صرف نصفیات پر فوکس کریں اور دیکھیں نصفیات میں سے کون سی قصر کا نصب نمہ بڑا ہے اس کو تین سے زرب دے دیں حاصل زرب اصلے مسئلہ ہوگا یہ پورا خلاصہ ہے تحصیل کا موسیقا